بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آپ جب ایم ایس ایم فل یا پی ایج ڈی کے سکالرشپس کے لیے اپلائی کرنا سٹارٹ کرتے ہیں تو پہلی جو کچھ چیزیں آپ کو چاہیے ہوتی ہیں آپ انہیں ڈاکومنٹس کہہ لیں یا آپ کے پیس آف رائٹنگ کہہ لیں اس میں ایک آپ کی سی وی ہے دوسرے بعض وقت کور لیٹر ہوتا ہے اور تیسرا ہے آپ کا ریسارچ پروپوزل جب آپ گھر بیٹھے اپلائی کرنا سٹارٹ کرتے ہیں اور پوٹینشل سپروائزرز کو کانٹیکٹ کرتے ہیں تو اس کے لیے ایک اچھا ایم پیکٹ پڑتا ہے اگر آپ کی ای میل میں ایز اٹیچمنٹ آپ کا ریسارچ پروپوزل بھی انکلوڈیڈ ہے تو اب ریسارچ پروپوزل میں جو ای ٹھنک دہ ٹریکی ایسٹ اور پرہیپس دہ موسٹ ڈیفیکل پارٹ اس سیلیکشن آف آ ٹاپک جو ریسارچ ٹاپک آپ نے ایڈاپٹ کرنا ہے جس کے اوپر آپ نے ریسارچ پروپوزل سبمیٹ کروانا ہے اپنے پوٹینشل سپروائزر کو وہ سب سے اہم پارٹ ہے آج ہم اس ریسارچ ٹاپک کی سیلیکشن کے حوالے سے بات کریں گے میں آپ کو تین پوائنٹس پہ مشتمل ایک سمپل سا ایک آسان سا میتھڈ بتاؤں گا جو آپ نے پورا سننا ہے انشاءاللہ آپ کو سیلیکشن آف ٹاپک میں مشکل نہیں ہوگی آپ اپنے فیلڈ کے اندر اپنے ریسارچ انٹریسٹ کو پہچانے آپ اگر کیمسٹری کے سٹوڈنٹ ہیں تو ظاہر ہے پوری کیمسٹری پہ تو ریسارچ نہیں کر سکتے آپ یہی معاملہ باٹنی زوالوجی فیزکس کمپیوٹر سائنس آئی ٹی میتھمیٹکس کا ہے لیکن اگر آپ بات کریں سوشل سائنسز کی تو اسی طرح سے ہی اس کا بھی ہوتا ہے آپ کا ریسارچ انٹریسٹ ہونا چاہیے فور موسٹ لیکن اس میں جو سیلیکشن آف ٹاپک ہے اپنا ریسارچ انٹریسٹ سب سے پہلے لوکیٹ کرنا اس لیے بھی لازمی ہے کہ آپ ریسارچ پروپوزل لکھتے ہوئے اپنے آپ کو خوب انوالو کر پاتے ہیں آپ دل لگا کے اس ٹاپک کے اوپر سرچ کریں گے جو لیٹریچر سروے کی ضرورت پڑتی ہے اس میں آپ آسانی فیلڈ کریں گے کیونکہ وہ آپ کے انٹریسٹ کا ٹاپک ہوگا پوائنٹ نمبر ٹویز سپیسیفائی یور ریسارچ ایریا اپنے ریسارچ انٹریسٹ سے ریلیٹڈ اس فیلڈ کے جو ریناونٹ سائنٹیسٹس ہیں ان کے لیٹریسٹ ریویو آرٹیکلز ڈاؤنلوڈ کریں پانچ سات دس اور جب آپ انہیں پڑھ رہے ہوں گے یور بی ایبل ٹو لوکیٹ ریسارچ گیپس یعنی جب وہ ریناونٹ سائنٹیسٹ اپنا انالیسز دے رہے ہوتے ہیں لیٹریچر سروے کے ساتھ ساتھ تو وہاں پہ وہ یہ منشن کرتے ہیں کہ دس ہیز آلریڈی بینڈن لیکن سٹل یہ ایمپرویمنٹ چاہیے ہیں دیر ایز روم فر ایمپرویمنٹ دیر ایز روم فر مور ریسارچ تو جہاں پہ روم فر ریسارچ کا آپ کو آئیڈیا ہوتا ہے دیر ایز ایکچولی آر ریسارچ گیپ آپ عموماً سنتے ہوں گے کرنٹ ہارٹ ریسارچ ایریا تو وہ اصل میں یہی ریسارچ گیپس ہوتے ہیں جو اس فیلڈ کے جو ریناونٹ سائنٹیسٹ ہیں وہ اپنی انالیسز جب دیتے ہیں جب ریویو آرٹیکلز لکھتے ہیں تو ان آرٹیکلز کے اندر جو انہوں نے لیکنگ ایریاز لوکیٹ کی ہوتے ہیں وہی اصل میں اس فیلڈ کے کرنٹ ہارٹ ریسارچ ایریاز ہوتے ہیں اس طرح سے جب آپ پانچ سات ریسارچ ریویو آرٹیکلز پڑھتے ہیں تو یو بی ایبل ٹو لوکیٹ ایٹ لیسٹ تھری فور ریسارچ گیپس تو جب اس طرح سے آپ کے پاس ایک بلک آف ریسارچ گیپس موجود ہوگا یعنی اس کا یہ مطلب ہے کہ آپ کے پاس چار پانچ چھے ریسارچ ایریاز موجود ہیں اصل میں تو آپ نے جو آپ کے دل کے زیادہ قریب ہے وہ آپ نے سیلیکٹ کر لینا ہے اور اس پہ پھر فردر آپ پوائنٹ نمبر تری پہ چلے جائیں پوائنٹ نمبر تری is سپیسیفائی یور ریسارچ ڈائیمنشن آپ نے جب ایک ریسارچ ایریا فائنڈ کر لیا ہے آپ نے اس میں اپنی ریسارچ پرسو کرنی ہے تو اس میں بھی بیشمار ڈائیمنشنز ہوں گی اب اگین ریسارچ ایک اتنا بڑا سمندر ہے کہ آپ پورے میں تو گوتا نہیں لگا سکتے اس میں سے آپ نے ایک پرٹیکلر ڈائیمنشن پکڑنی ہے جس کے اوپر فردر آپ پروسیڈ کریں گے لیٹس کنٹینیو ویڈ این اگزیمپل مٹیریل سائنس فیزکس اور کیمسٹری کی پیریفریز پہ ایک برانچ آف سائنس ہے اس برانچ آف سائنس میں سٹورج مٹیریلز ایک فیلڈ آف انٹریسٹ ہے اس فیلڈ آف انٹریسٹ میں بیٹریز ایک ریسارچ ایریا ہے لیکن اس ایریا میں بھی ڈیفرنٹ ڈائیمنشنز ہیں آپ کہہ سکتے ہیں کہ الیکٹر مٹیریل ایک الگ ڈائیمنشن ہے کنڈکٹنگ الیکٹر لائٹز جو بیٹریز بنانے میں استعمال ہو سکتے ہیں وہ ایک الگ ڈائیمنشن ہے اور انسولیٹنگ مٹیریلز جو استعمال ہوں گے وہ ایک الگ ڈائیمنشن ہے تو آپ نے یہاں پہ پانچ سات دن ایک ہفتہ اور ورک کرنا ہے کچھ اور ریسارچ آرٹیکلز پڑھیں اس ریسارچ ایریا کے اندر اور اس کے ساتھ پھر آپ یو بی ایبل ٹو لوکیٹ ون سپیسیفک ڈائیمنشن بیسٹ آن یور نالج بیسٹ آن یور انٹویشن جو بیک گراؤنڈ انفارمیشن ہے آپ کے پاس اس ریسارچ ایریا کے اوپر اس کی بیس پہ آپ ایک ڈائیمنشن ایسی لوکیٹ کریں گے جس کے اوپر آپ ایک کٹنگ ایج پرفارمنس دے سکتے ہیں جب یہ ساری چیزیں ہو گئیں اس کے لیے آپ کو ٹیلرنگ آنی چاہیے ہم نے ابھی بات کی کہ ریناؤن سائنٹس کے آپ ریویو آرٹیکلز پڑھیں گے اس کے علاوہ پھر جو کرنٹ ریسارچ ہے وہ بھی آپ نے پڑھی ٹو لوکیٹ یور ڈائیمنشن جس میں آپ نے کام کرنا ہے تو یہاں سے آگے آپ کو ٹیلرنگ آنی چاہیے ٹیلرنگ کا مطلب یہ ہے مثلا بیٹریز کی ہم بات کر رہے تھے تو اگر آپ لیتھیم بیسٹ بیٹریز کی بات کریں تو اس میں آپ جب پڑھیں گے اس کے بارے میں تو یو ہیو آن آئیڈیا کہ لیتھیم اس گیٹنگ سکار تو لیتھیم کے ذہائر کم ہونے کی وجہ سے now there are efforts to find alternatives for لیتھیم تو اس میں آپ based on the synthesis and properties of لیتھیم بیسٹ مٹیریل جو آپ نے پڑھی ہوں گی ریسارچ آرٹیکل کے اندر اس کی بیسٹ پہ آپ یہ سوچنے کی ٹرائی کریں گے what if we keep everything unchanged except لیتھیم یعنی باقی سارا میٹریل وہی ہو اگر لیتھیم کی جگہ ہم کوئی اور میٹل لگاتے ہیں like aluminium ہے تو اس سے اس میٹریل کی properties پہ کیا اثر پڑے گا کیا اس کی جو performance ہے وہ لیتھیم کی طرح ہی ہوگی یا اس سے کم ہوگی اور اگر کم ہے تو what other changes are possible جو ہم اس میٹریل کی اندر بنائیں گے تو اس سے ہو سکتا ہے کیونکہ ابھی آپ نے کیا تو نہیں ہے ہو سکتا ہے کہ اس سے اچھے results آپ generate کر پائیں تو آپ نے جو research title proposal کا جو آپ کا title ہوگا یا جسے آپ research topic کہتے ہیں وہ جو آپ نے select کرنا ہے that is possible through tailoring جو research article کے اندر چیزیں دیوئی ہیں ان میں آپ فردر کیا changes کر سکتے ہیں to make new substances new things اب میں خود ایک chemistry کا student ہوں تو زیادہ بہتر example material کی طرف دے سکتا تھا مزید کچھ examples کے لیے social sciences کے لیے یا کچھ اور جو ہماری جو sciences ہیں ان کے حوالے سے میں کوشش کروں گا جو field experts ہیں ان سے بھی آپ کو کچھ examples record کروا کے آپ سے share کر سکوں the next step is how to write our research proposal ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں thank you